میں بنگالیا میں میں آپ کو ایک عمل دے رہی ہے حاضراتیں خود کرنے کا لوگ عمل مانگ رہی تھی کہ مطلب خود پہ حاضرات کر سکے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا ہے کہ خود پہ حاضرات نہیں کرنے چاہیے لیکن میں آپ کو ایک عمل دے رہی جس سے آپ شیشے کے اندر حاضرات دیکھ سکتی ہے اور خود دیکھ سکتی ہے مطلب کسی بچہ یا کسی دوسرا شخص کا ضرورت نہیں ہے شیشے کے اندر آپ دیکھیں گی اس کے اندر آپ کو چیزیں دکھائی بھی دے گی سنائی بھی دے گی اس کے اندر آپ کو جو بھی آپ کا جواب وغیرہ ہوگا وہ مل جائے گی اور باطنی آنکھ بھی اس سے آپ کی کھل جائے گی یہ بہت بھی مجرب اور خاص عمل ہے کتابی عمل نہیں ہے اس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہوگی نوچندی جو میں رات سے یعنی کہ بدھ کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ جمعیرات کے رات ہوگی اور نوچندی کا ویڈیو میں ہر مہینے ڈال دیتی ہے تو وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گی نوچندی جمعیرات کا نوچندی جمعیرات کی رات دس بجے کے بعد سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتی ہے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک آئینہ میرر لے کر کے آنی ہوگی اتنا بڑا میرر یا اتنا بڑا آئینہ جس کے اندر آپ خود کو دیکھ سکے یعنی کہ میرر آپ نے سامنے رکھنا ہے اور زمین پر بیٹھ جانا ہے اور اتنا بڑا ہو کہ اس کے اندر آپ کا پورا سایہ اکس جو ہے وہ شیشہ کے اندر میرر میں نظر آ رہی ہے اتنا بڑا آپ کو میرر لے کر آنی ہے نیا یہ تو عمل کے لیے جو ضرورت ہے وہ خجبوں کے لیے اگر بددی چلا سکتی ہے پریز اس عمل کے اندر کوئی نہیں ہے حصہ کرنا ہوگی جسمانی حصہ کر لے یا دائرہ والا حصہ کر لے آپ کا مرضی ہے باقی کسی قسم کا کوئی پریز نہیں ہے صرف ایک چیز کا پریز ہے کوئی کڑوا چیز کوئی نہیں خانی ٹھیک ہے کڑوا تو آپ سمجھتے ہیں نا تو اس طرح کی کڑوا چیز یا بہت زیادہ کھٹا چیز ایسا چیز کو استعمال نہیں کرنی باقی آپ سب خان سکتے ہیں تو نوچندی جمعیرات کی رات کو آپ نے دس بجے کے بعد اپنا کمرے میں چلے جانا ہے میرر کو اپنا سامنے رکھنا ہے اپنا احصار کرنا ہے قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھ جانا اور قبلہ کی طرف والی سائٹ پر میرر کو رکھنا ہے اور سامنے بیٹھ جانا ہے گیارہ مرد اچھا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے دو رکعت نفل نماز عدہ کرنی ہے اللہ کی باہر کا مرد ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ عمل کو شروع کرنی ہے نماز آپ دن میں بھی پڑھ سکتی ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے اور عمل سے پہلے اپنا صدقہ بھی دے دینا صدقہ اپنی حیثیت کے حساب سے آپ جو ہے جتنا چاہے وہ دے سکتی ہے ضروری نہیں ہے کوئی فکس نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ دینا چاہے وہ آپ دے سکتی ہے کسی غریب کو دے دو کسی کو کھانا کھلا دو جو آپ کا مرض ہے پھر جیسے کہ میں ٹائم بتا ہے اس ٹائم پر آپ نے اپنا کمرہ کے اندر آ جانا ہے میرر سامنے رکھنا ہے مرر کے اندر آپ کا عقص آ رہی ہوگی اس عقص کو دیکھتے ہوئے اس عظیمت کو پڑھنا پہلے گیارہ مرتبہ دوری شرک اس کے بعد یہ عظیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ایک ہی بار پڑھ لینا شروع میں شروع میں ایک بار آوذب اللہ پڑھنا ایک بار بسم اللہ پڑھنا پھر اس کے بعد صرف عظیمت پڑھنا بحقی یا نور یا اللہ یا نور النظر یا رسول اللہ یہ عظیمت آپ نے پڑھنی ہے نائن تھارٹی نائن مرتبہ ٹیک ہے اور پھر گہرہ مرتبہ دوری شرک پڑھنی ہے اور یہ آپ کی عمر ختم گئی ہے جب آپ عمر پڑھے گی ممکن ہے پہلا دن دوسرا دن پیسا دن یہ جب بھی ٹیک ہے آپ کو میرر کے اندر مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہو جائے گی ایسا لگے گا کہ میرر کے اندر جو ہے توفان چلی آ رہی ہے میرر کے اندر آنی چلی ہے میرر کے اندر ایسا ہوگا کہ سمندر جو ہے وہ پورا آپ کے اوپر آ رہی ہے مختلف جانور مختلف شکلیں مختلف چیزیں مختلف آوازیں عجیب عجیب آپ کو میرر کے اندر سے آ رہی ہے ایسا لگے گا کہ جیسے آپ ہورر مووی آپ نے دیکھی ہوگی ٹیک ہے ٹی وی کا اسٹرین آپ کے سامنے ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہورر مووی چل رہی ہوتی ہے توفان آ رہی ہوتی ہے مختلف جانور دیکھتی ہوتی ہے عجیب چیزیں دیکھتی ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے آپ کو میرر کے اندر نظر آ رہی ہوگی یعنی کہ آپ کا عقص غائب ہو جائے گی اور دوسرا دوسرا ٹائپ کا چیزیں آپ کو نظر آنا شروع جائے گی یہ چیزیں نظر آنا شروع جائے اس کا مطلب آپ کامیابی کی طرف جا رہی ہے درنا نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہے وہ صرف میرر کے اندر ہے باہر کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی آپ ایک اوپر ہے نہ ہی کھنی اور ٹیک ہے وہ صرف می اور اسی گندر وہ ختم ہو جائے گی عمل پورا ہونے کے بعد کی ہے لیکن یہ اس بات کا نشانی ہے کہ آپ اپنی کامیابی کی طرف بڑھ چکی ہے عمل ختم ہونے کے بعد آپ نے میرر کے اوپر کالا کپڑا ڈال دینا اور اس کو اٹھا کر گرک دینا اگر آپ کے پاس الگ جگہ ہے اگر نہیں ہے اس کمرہ گندر کوئی آتی جاتی نہیں ہے تو اس جگہ پہ اسے رکھا چھوڑ دینا ٹیک ہے دوسرا دن پھر آپ نے اسی وقت اسی ٹائم پہ اسی جگہ جا کر کے دوبارہ آپ کو عمل پڑھ مئی ہے روحانیت آپ کا زیادہ ہے تین دن کم ہے سات دن اور کم ہے گیارہ دن بلکل نہیں ہے تو چالش دن اس عمل کی کامیابی میں لگے گی ہوگا کیا آخر میں آگر کہ یہ سارا معاملات جو ہے جو طوفان عجیب شکل ہے یہ سب جس دن کامیابی ہوگی آخر دن جو بھی ہوگی آپ کا ٹیک ہے چاہے وہ تیسرا دن ہو چاہے وہ سات دن کی وہ جو بھی ہے وہ جو طوفان وغیرہ وہ سب کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گی سب ختم ٹلی اس کے بعد ایک روحانی شخص آپ کو شیشہ کے اندر نظر آئی گی روحانی شخص حاضر ہونے کے بعد آپ کو پہلے سلام کریں تو جب وہ آپ کو سلام کریں وہ سجتا اس وقت آپ کا جو عظیمت کا تعداد ہیں نائن تھاٹی نائن وہ پورا نہ ہوا اور وہ سلام کردے تو اگر وہ سلام کردے اور آپ کا ٹائم عظیمت کا ٹائم عظیمت کا تعداد پورا نہیں ہوا تو آپ نے پہلے اپنا جو تعداد ہے وہ پورا کرنا ہے نائن تھاٹی نائن پھر اس کے بعد آپ نے سلام کا جواب دینی ہے اور اس کے بعد ان سے دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لینی ہے وادر لے لینی ہے اس میں کوئی بات ہے کہ کوئی خاص شرائط وغیرہ نہیں ہوگی وہ بلکل معمولی سا کوئی شرط وغیرہ وہ بتائے گی کہ بھئی کیا کہتی ہے زنہ نہیں کرنا چھوٹ نہیں بولنا یہ اس طریقے سے کوئی شرط وغیرہ ہوگی زیادہ کوئی خاص شرط وغیرہ نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی وہ آپ کو بتا دے گی کسی عمل کو کتنی بار پڑھنی ہے بتا دے گی تین بار پڑھنی ہے کس بار پڑھنی ہے کتنا بار پڑھنی ہے تو دوبارہ حاضر ہو جائے گی یہ تو ایک چیز ہوگی وادر وغیرہ ساری چیز پھر اس کے بعد کیا ہوگی جب آپ کو دوبارہ کبھی حاضرت کرنی ہو آپ دوبارہ عمل کو پڑھے گی تو وہ شیشہ کندر حاضر ہو جائے گی اور جو آپ کا سوال ہوگی اس سوال کا جواب وہ آپ کو دے گی یا کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتی تو آپ کو میرے گندر وہ دکھا دے گی جو بھی معاملات ہوگی جو بھی آپ کا سوال ہوگی ٹھیک ہے عمل کو روزانہ قابو میں رکھنے کے لیے سیون یا الیون ساتھ ایک ایرام مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگی تاکہ عمل آپ کی قابو میں رہے ٹھیک ہے اور دوبارہ حضرت کا طریقہ تو وہ بزرگ آپ کو خود بتائے گی ٹھیک ہے اور بہت بہت ہی آرام سے بہت ہی پیار سے بہت ہی تمیز کے ساتھ ان سے بات کرنا ٹھیک ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ نے کوئی گڑھ بڑھ کری کوئی الٹا سیدھا بات کی کوئی الٹا سیدھا سفال کری ٹھیک ہے یا کوئی نمبر وغیرہ پوچھنے بیٹھ گئی تو اس کے بعد ہوگی کیا آپ کی یہ والی حاضرات جو ہے یہ بھی بند ہو جائے گی آئندہ آپ کوئی بھی عمل کرے گی اس کی بھی حاضرات نہیں ہوگی اور آئندہ کوئی اور اگر پہلے کوئی آپ حاضرات کا یا کوئی اس طریقے کا عمل کر چکی ہے وہ عمل بھی کام کرنا بند کر دے گی یعنی کہ ٹوٹل صفایہ ٹھیک ہے اس لیے پیار کے ساتھ عزت کے ساتھ تمیز کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے اور کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں کرنا بلکل بھی نہیں کرنا اور اس میرر کو اٹھا کر گرک دینا جب بھی ضلط ہوگی میرر سامنے رکھنا عمل پڑھنا چیز حاضر سوال جواب کرو اور دوبارہ اس کو بند ان کر کے رکھو ٹھیک ہے عمل کی کامیابی ہو جانے کے بعد آپ نے کوئی مٹھائی وغیرہ لے کر کے اس کے اوپر عصال سواب کروانا ٹھیک ہے وہ میں بتا چکی ہے کیسے کرنا ہے نہیں پڑھنا آتی کوئی ٹنشن نہیں آپ اس کو ویسی جو ہے وہ عصال سواب کی نیت سے آپ بچوں کو یا نماز کو بھاڑ دینا رہی گا انشاءاللہ آپ کا معاملہ چلتے رہے گی عمل کی جانے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے تین بار دوری شریف ایک بار سور فاتھی تین بار سور اخلاس پڑھ گے سرکار کو تمام انبیاء کو تمام صاحبہ کو تمام علیاء کو تمام جنت موکلات کو تمام مرومین کو آپ صحابہ دیا کر دیجئے آپ سب کو مرکے جانے تھے اسلام علیکم موسیقی